اسلام علیکم سامین و ناللی افسور تھا بڑے علاتوں کے ساتھ پھر آج رہے تھے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے ہمارے ساتھ اس سے پہلے بھی ہمارے جذباتوں کے ساتھ بڑی دفعہ کھیلے اور بہت بری طرح کھیلے ہمارے جو پچھلا میچ ہوئے ہیں کسی طرح میچ آرہے اس کے بعد میں نے بہت سارے پیشتر کومنٹ پڑھے انشاءاللہ جی شیخ آمان کب ہمیں جیتیں گے جو پچھلی آرہا اس کو کسی نے مطلب کسی کھاتے میں لیا ہی نہیں لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا خدا کی طرف سے لیکن ان لوگوں نے ایفٹ ہی نہیں کی سب سے پیسک چیز ہوتی ہے جو آپ کسی بھی کام کو مطلب سار انجام دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایفٹ کرنی پڑتی ہے آپ خود اندازہ لگانے جب آپ نے دس اوبر تک آپ سے نہیں رہا آپ سے نہیں ہوا سہی تو کم سے کم آپ چینج کریں تھوڑا سا ارزوان صاحب ہے سب کی دلوں کی دڑکن نمبر ون پلیئر ہے دنیا کی پچاس بنانے کے بعد ایسے آؤٹ ہوئے ہیں جیسے کو مزاک کر رہا ہوں سر آپ ایشیا کب کا فائنل کھیل رہے ہیں کن خیالوں میں آ مجھے تو اسی آتی ہے قسم سے یہ بات سوچتی ہے بہرحال میں نے شارٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ میری عمر ہوگی ہے ساڑھے تئیس سال تقریب ہے تو ان تئیس سالوں میں میں نے زندگی میں کبھی بھی اتنے شوق سے میچ نہیں دیکھا انٹرسٹ ہی نہیں لیا کبھی بھی زندگی میں پہلی دفعہ انٹرسٹ لیا پڑے شوق سے میچز دیکھنے شروع کیا لیکن ہوا کیا وہی جو ہر پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے دل توڑ دیا بغیر تو نہیں اور اس طرح دل توڑا ہے کہ میں تو قسم نہیں اٹھاتا لیکن آج کے بعد میچ کے ساتھ میرا گوئی ریلیشن ہی ہے ایسی بغیر دیاں کی ہیں ایسی بغیر دیاں کی ہیں پھر جس ٹیم سے آپ نے جس طرح سے بیجنے تھے نا پلیئرز وہ چیز بھی ان کی سے میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میچ دیکھ رہا تھا انتہائی جزباتی آدمی ہے اور ان کی ایکسپیرینس میچ کے ساتھ لگاؤ بھی بہتا اور ایکسپیرینس بھی بہت ہیں چیزوں میں یقین مانے جو جو باتیں وہ میرے ساتھ کرتے رہے ہیں وہی کومینٹریٹر بھی بتاتے رہے ہیں کہ ہاں بھئی اب ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے تھا یقین مانے جب رزوان آٹ ہوا بھائی نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا یاد رکھیں رزوان کا پچاس ہوتی رزوان نے آٹ ہوگی چلے جانے وہی ہوا آگے جناب باقی جو جو پلیر آتا گیا ہے وہ مجھے بتاتے گیم پر یا آپ ایسے دیکھو ایسے دیکھو ایسے دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ باہر سے بیٹھ کی یقین مانے اتنا جذباتی آدمی ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا لگاؤ ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن جذبات اتنے زیادہ جذباتی ہے اور یقین مانے یہاں پہ ہمارے کے انٹائے لائٹ جاتی ہے میچ میں تو اس میں موبائل پہ بڑے مجبوری کے ساتھ بڑے جیسے کو بہت ضروری چیز ہوتی ہے ایسے انہوں نے دیکھا میچ اور میں بھی دیکھ رہا تھا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں انٹرسٹ نہیں لیتا لیکن اس طرح کے تمام میچز میں نے بڑی شوق سے دیکھے آپ دیکھیں اب میچ شروع ہوتا ہے بڑے چھدری کے جال رہا ہے پھر آپ نے کیچز چھوڑنے شروع کر دی ہے پھر جب ان کی باری آتی ہے نہ کوئی کیچ چھوٹتا ہے نہ کوئی میس فیلڈ ہوتی ہے اور سب سے مزیگی بات جناب ہمیں دس رنس ایک بال پہ پہلا جو ہمارا آور سٹارٹ ہوتا ہے ایک بال پہ دس رنس ملتے ہیں لیکن کیا یوٹیلائز نہیں کیے وہ کہتے ہوتے ہیں نا بس اب اس بات پہ بھی یہ ہوگا کہ ہمارا دن اچھا نہیں تھا یا کچھ بھی سارا کچھ اچھا تھا دن بھی اللہ باگرم میں سارے اچھی ہوتے ہیں آپ خود بغیرتی کرتے ہیں اور اسے لگا دیتے ہیں میں کھیل یہ نہیں جب آپ کو پتا ہے ایک چیز فلاں ابھی آپ فائنل کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ فائنل میچ میں آپ نے کس طرح سے کس ترتیب سے کھلاری بیجنے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے ترتیب سے نہیں بیجی چلیں جی جو آپ کا دل کی آپ نے ٹھیک ہے ویسے ہی بھئی کوئی چکر نہیں اب آپ اس چیز کو آگے دیکھیں بھئی کون سا پلیئر کدھر آ رہا ہے پھر فیلڈنگ کیسے کروانی نہیں آیا پھر کیچز آپ نے مس کیے ہوئے ہیں آپ یقین میں اس پاس پہ بہت زیادہ اُسارتا تھا کہ وہ ایک سنگل رنز بھی مس نہیں کرتے تھے اور ان لوگوں نے بنانا نہیں ہوتا تھا یا دو تین رنز بنانے ہوتے تھے وہاں پہ بھی ایک رنز بناتے تھے اور ایسے سکون سے کھیل رہے تھے جیسے گیم ان کے ہاتھ میں ہے گیم تو یہ جیتے ہوئے ہیں بڑا زیادہ تم آخراب کیا اور اتنا زیادہ افسردہ کیا ہے ان لوگوں نے اس طرح اتنا زیادہ افسردہ کیا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا میں اس کے کوئی نام لیتا مجھے وہ ساتھ ہے چلے میں تو فرس ٹائم کر رہا تھا مجھے آج ایکسپیئنس ہوئے کہ لوگ اپنی ٹی ویاں توڑ دیتے اور بہت کچھ کرتے کیوں کرتے جب دل لگی ہو جاتی کسی چیز کے ساتھ اتنا اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے یقین مانے میرے تو قسم سے دماغ بھڑ رہا ہے دماغ میں دھرد ہو گیا ہے اور اتنی بری طرح سے میں بیان نہیں کر سکتا اتنی بری طرح سے ہارے ہیں اور ہار کی وجہ کیا ہے آپ کی غلط status دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی فلاں فلاں ابھی رنز کتنے زیادہ ہو گئے پھر جناب میں یقین مانس ٹائم میرا دماغ بالکل خراب ہو گیا مجھ سے کوئی غلط بات ہو جائے گی جو میں کرنا نہیں چاہتا بہت بری کیا تم لوگوں نے پاکستانی ٹیم نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بری کیا پھر دماغ تو کافی زیادہ حراب ہو گیا لیکن چلیں انشاءاللہ پاکستانی ٹیم پاکستان بہت زیادہ حراب کیا بہت دل توڑا دعا میں اگر دیکھتا تو آپ لوگ اسے سٹریس میں بدل دیتے ہو دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ